بسم اللہ یہی چیز ہے یہاں پر بھی ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سیمولیشن سیمولیشن ایک ایول ہے بناوٹ ہے اس میں انسان بڑا جوڑ بولتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو فین جو ہم اپنے اندر اپنے کریکٹر کو سیلف کو بچانے کے لیے ہم جو آرگومنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اور ڈی سیمولیشن ڈی سیمولیشن میں ہم ہر وقت وہ چیز کو بھی مطلب کا پرٹینڈ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اور سیمولیشن کے لیے وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو بناوٹی ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ آپ کو ڈیپٹھ میں جانا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی مطلب چاہنا یہ اور تین قسم کی جانب وہ یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو اگر آپ بریفلی پہلے انالائز کر لیں گے تو پھر اس کا ٹیکشن آنیلسز اس کا سب سے گھٹیا ہے یہ ایک ایسی سٹریٹیجی ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے سیکریسی اگر اس نے اس کی تین ٹائپس بیان کیا ہی ہے دری دگریز آف ہائیڈنگ ونس سیلس فرسٹیز سیکریسی در ایس دیس سیمولیشن یہ ایک بیسر قسم کی ایک گھٹیا ٹریک ہوتی ہے سیکریسی میں یہ ہوتا ہے انسان دوسروں کو سنتا رہتا ہے اپنے سیکرٹ رکھتا ہے دوسروں کو وہ ایکسپلور کرتا رہتا ہے کہ جی آپ کیسا جانتے ہیں تو مطلب جوہ نا وہ چیز ہے آگے وہ اتنا مکیولین ہو جاتا ہے میں نے کہا تھا مکیولین کا مطلب کیا ہے ورلی وائز تو مکیولین میں وہ اتنا یہ کہہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولنے کے لیے جوہ نا ایک سچ جاننے کے لیے ایک جھوٹ بولنے ٹھیک ہے تو آپ دوسرے کے بندے کے بارے میں سیلف کے بارے تو یہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی سیلف کو کتنا ہائیڈ کرنا چاہیے کتنا لوگوں تک فرینک ہونا چاہیے اور کتنا جو چیزوں کو ریزرو رکھنا چاہیے تو یہاں پر ہمیں وہ بڑی سٹریٹیجی بتا رہا ہے how to live a life politically there are three degrees میں نے بتایا تھا سی کریسی ہے first and then the dissimulation and the simulation right تو سی کریسی کے بارے میں پہلے ایکسپلین کرتا ہے it's a politic and moral وہ کہتا ہے کہ definitely یہ آپ کے لیے ایک بڑی سٹریٹیجی جاننے اپروچ ہے کہ آپ اگر in order to know the other people's سی کریسی as it invites secret of other تو آپ چھپ رہیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ زیادہ بولیں گے اس کا نقصان اب اس کو compare کر رہا ہے ہمارے زیادہ بول چال میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم زیادہ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی بول جائیں گے جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے تو اگر سیکرٹ رکھیں گے سیکریسی رکھیں گے بہت ساری چیزوں کو راز میں رکھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک political strategy بھی ہے اور دوسرا یہ moral بھی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جس طرح ہم اپنے جو body کو نیکڑ نہیں کر سکتے to certain degree similarly یہ جو سیکریسی اسے ہے یہ بھی ہمارے mind کا لباس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے ہم اس کو بالکل نیکڑ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو اس طریقے کے ساتھ اگر یہ سیکریسی is a good strategy it must be adopted and it gives you an opportunity how and when to explore the things اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم confessor کے سامنے بول رہتے ہیں مطلب جو ایک بندہ ہمارے سامنے مطلب ہم بعض گات ہمارے سے ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے explore کرنا تھا express کرنا تھا towards others right تو ایک چیز ہوتا ہے راز ہم جو دو چیزیں ہیں ایک ہم کسی کو راز دے رہے تھے کچھ چگلی کر رہے ہیں کچھ ایسی بات کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم جب over burden ہو جاتے ہیں اور اپنی feelings کو ہم express کرتے ہیں تو یہ دو لہذا چیزیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر secrecy وہ رکھنی چاہیے اس میں کیا ہوگا آگے اس کے advantages بھی بتائے گا اور disadvantages بھی بتائے گا تو پھر اس کے بعد dissimulation کو تھوڑا explain کرتا ہے deeply is a defect but should be practice to baffle inquisitiveness یہ ہے definitely ایک defect ہمارے character کے اندر لیکن یہ پھر بھی دوسرے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ مطلب دوسروں کو inquisitive ہوں آپ کے بارے میں جاننے کے لیے تو تھوڑا تھوڑا بیانت کر دیا کریں وہ بھی تھوڑا سا fim talking کے ساتھ مطلب binaوٹی language کے ساتھ تیسرا ہے simulation وہ کہتا ہے یہ تو vicious habit ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو حالانکہ بعد میں sparing use اس کا کہہ دے گا کہ بھائی life میں جب آپ کو نہیں کچھ نظر آ رہا تو پھر آپ اپنی بناوٹی personality کو دوسروں کے سامنے شو کریں کہ مطلب جو آپ نہیں ہیں اس کو بھی pretend کریں اور پوری effort کریں تو اس طرح کے ساتھ کہ پہلے جیسے جھوٹ کو کہتا ہے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن کہتا ہے sometime جانا ہمیں جھوٹ بولینا چاہیے اسی طرح revenge اس کا ایسے وہ ہمارے syllabus میں نہیں ہے but اس میں یہ ہے revenge is a kind of white justice پہلے تو ideal بات کرتا ہے دیکھیں جی revenge لینا بہت بری بات ہے آپ vulnerable ہو جاتے ہیں before the defense before the law and the other part of his essay he says that you can take revenge when there is a law find no remedy against you right کہ مطلب جب آپ کو کہتا ہے when you have a clear benefit of the doubt so certainly you can give take that benefit of the doubt and take revenge تو دیکھیں نا کس طرح worldly wise مطلب جو باتیں بھی کر جاتا ہے یہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ practical philosopher ہے مطلب life کو practical aspect کو دکھاتا ہے یہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بس اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے مطلب we should should والی بات نہیں کرتا بلکہ ہمیں یہ بتا کرتا ہے we out to کہ جس طرح ہمیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے ساتھ آگے simulation کو پہلے تو condemn کر رہا ہے لیکن towards the end of the day دیکھئے گا کہ یہ کہے گا نا 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 simulation بھی آپ کر سکتے ہیں وہ بھی مطلب جب آپ کو بہت ضرورت ہو تو وہ کر لیں مطلب جیسے جھوٹ اگر آپ کو بہت ضرورت ہے because a mixture of ply do ever add plier جس طرح یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی میں نہ وہ حسن بھار دیتا ہے اگر جوڑ نہ ہو imaginary چیزیں نہ ہو تو ہم پھر کہا جائیں گے اس لئے ساتھ simulation is a vicious habit تو it shows that one has some serious defects to conceal جب ہم اپنا character کا خوف ہے مطلب ہم اپنا character reveal نہ ہو جائے ہم ایسا نہیں ہم ایسا نہیں ہم رہے تو what are the advantages of simulation and dissimulation to avoid rosing opposition چونکہ ہم جب open ہوں گے مطلب اپنے secret کو گزرا بھی reserve نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مطلب جو بندہ بہت مطلب کر رہے ہیں dissimulate کر رہے لوگوں کو مطلب cheat کر رہے towards our character what our self to leave a safe retreat اس کے بندہ بہت attack ہوتا ہے اور اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر وہ اپنا پسپائی خیار کر لیں جب آپ نے strategy بنائی یہ ہے to know the intention of others جب آپ جکم بولیں گے تو it will invite the invitation it will definitely self invitation for the other to speak something and definitely they will give you your secret and you can reserve those secret and can use at your own time period then he enumerates ان کو گنواتا ہے disadvantages sign of timidity سب سے پہلا کہ جب جو بندے پسہار وقت جہنا یہ sign of covered dice یہ بزدلی کی ایک sign ہے کہ جب آپ اتنے بولڈ نہیں ہوتے کہ اپنے character کو دوسروں کے سامنے put up کر سکے کہ میں یہ ہوں کیونکہ آپ فالس مطلب لگا رہے ہوں گے میں یہ ہوں میں وہ ہوں جو آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ sign of timidity یا بزدلی کا sign ہے loss of sympathy and help سامنے کسی کے تو کیا ہوگا آپ کسی ہم دھردی وہ کھو جائیں گے اور آپ کو help بھی نہیں کرے اور اس کے بعد تیسری بڑی بات سب سے بڑا وہ کہتا ہے جنہوں نے آپ پر اتنا confidence کیا تو جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ آپ تو وہ نہیں تھے جو آپ بتاتے تھے تو آپ کیا کریں گے آپ کو یہ نقصان ہوگا تو it is the best to have آپ پہ دیکھیں آخری statement ہے اس کی اور یہ concluding statement ہے کیس طرح وہ ہمیں ورلی وائز بننے کے لیے کیس طرح suggest کر رہا ہے چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس بلون ٹو آر رنائیسنس کے اندر ہم بار بار آگے ہم نے پڑھ رنائیسنس تو آپ کو یہاں نہیں اس کے گلمس مل رہی ہے کہ رنائیسنس کے اندر چیزیں میں ان کو ابھی explain بھی کروں گا in the later half of my lecture تو جو ہے آپ کے پاس اپنے کریکٹر میں جو مطلب when you are juxtaposed with others so what is the fundamental requirement of your character is to repetition for openness مطلب بڑا آپ پاس اتنا fame ہونا چاہی بڑے آپ frank ہے نمبر دو dissimulation for use when convenient جب آپ کو strategy دیکھ رہے ہیں کہ when there is no remedy apart from disassemble you تو definitely you can use it a power to fame when there is no remedy and وہ کہتا کہ جب آپ پاس کوئی اور remedy نہ بچے تو آپ پھر اپنے آپ کو pretend کر سکتے اور wisdom ہے for it asked a strong wit and strong heed to know when to tell truth and to do it یہ ایک بڑا مطلب آپ کے لئے بڑا strong آپ بکم timid in to reveal their character تو certainly they would like to disemble اس کے بعد Tacitus سید لیڈیا سورٹر تیسی اس جو نے ان کا ہیسٹوریا نیک مطلب پھر بعد میتھولوجیکل ریفرنس بھی دے رہا کہ لیڈیا جو نامی ایک فیمیل تھی لیڈیا سورٹر ویل ویل آرس آرس ہس بین بتایا گیا کہ she was the wife of augustus and اس کا بیٹا نام تھا tabras اس نے دوبارہ شادی کی اور اس کا tabras نامی بیٹا تھا وہ اس کے پہلی husband سے ہے تو اب دونوں جو نا they overpower they take اب یہ بڑی artistically handle کر رہی دونوں کو اپنے husband کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی وہ جانتی کہ بیٹا disembles کر رہا ہے disemulate کر رہا ہے چیزوں کو pretend نہیں کر رہا کیونکہ اس کے جنہ hierarchy منarchy کا مسئلہ بنتا ہے آگے چل کے اگلی نسل میں تو یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پہلے husband سے یہ آگے throne کو overtake کرے آفتر augustus تو اس لیے وہ اس کے پوتوں کو بروا دیتے ہیں اور یہ بڑے اس کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی خبر آرٹسٹیکل ہی ہینڈل کرتی سارے معاملات اپنے husband کے ساتھ کو اینڈ تک نہیں پتہ چلتا کہ بوت mother and son have any مطلب fiend in their characters تو وہ کہتا کہ لیکن پھر بڑی مشکل سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح اتنے سیلفیش ہو جاتے ہیں مطلب وہ کہتا کہ اس طرح ان کی دکھائی دیا ماں بیٹو کا وہ بتاتا ہے کہ مطلب ان کو تمیز کرنی چاہیے کہ what is dissimulation and what is simulation for if a man have that penetration of judgment as he can discern what things are to be laid open and what to be secreted and what to be shrewd at half lights and to whom and when how to dissemble yourself it requires brain power right not only emotions or passions but also brain power to handle such a strategy in real life similarly man cannot obtain that judgment that it is left to him generally to be close and dissembler dissembler is very difficult for when a man cannot choose or vary in particulars there it is good to take the safest and cannot well see definitely definitely moral or political secret you cannot pretend yourself as what you are not certainly the ablest men that ever were have had all an openness and frankness of dealing and a name of certainty and veracity but then they were like horses well managed definitely ablest men who are that ever were have so they have they have so they show they show چیزوں کو مطلب جانا جب آپ اوبرلی پرٹین کریں گے تو آپ سیمولیٹ کر رہے ہیں جب آپ چیزوں کو بہت زیادہ ہائیڈ کرنے کوشی کریں گے تو آپ ڈیسیمیلیشن کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا ایٹ ریکوائیڈ ساپ سیٹن اماؤنٹ آف سٹریڈیجی آن دہ پاسٹو آن دہ پارٹ آف ایبلیسٹ مین رائیڈ جی اس کے بعد جانا درہا تھری ڈیگریز آف انسان اپنے آپ کو تین طرح اپنا جانا وہ ہائیڈ کر سکتا ہے دوسروں سے چھپا سکتا ہے اپنا true self مطلب جانا اس میں ساتھ سے پہتا ہے the first closeness reservation and secrecy کہ مطلب جانا آپ کو چیز بند رکھیں کسی سے reserve رہیں زیادہ باتیں نہ کریں اور secret رکھیں اپنا when a man leaves himself without observation or without hold to be taken what he is تو کہتا کہ definitely آپ پھر کیا ہوں گا آپ اتنا اپنے true self کو دوسرے تک اوپر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ اپنی ایک کامیاب strategy ہوگی اور آپ morally politically جانا بڑے رام سے handle کر لیں گے the second dissimulation in the negative when a man lets false signs and arguing arguments that he is not that he is تو وہ کہتا کہ جب اس کو بڑے ہی جانا وہ wrong قسم کے signs جانا چھوڑنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ جب ان لوگوں کو show کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں ہے اور تیسرا ہے and the third simulation is the affirmating when a man industriously industriously and expressly feigns and pretend to be that he is not کہتا کہ جب انسان جو ہے وہ بہت affirm use کرتا ہے کہ ہاں ہاں میں یہ ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کو مطلب وہ تو کرتا ہے یہ ایک جانا defact انسانی کریکٹر کے اندر کہ مطلب وہ he cannot hold upon the idea جو ابھی اس نے aforementioned paragraph میں اس نے یہی کہا ہے کہ ableist men وہی ہوتے ہیں جو اپنے کریکٹر کو according to the جو ہے نا situation وہ express کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دوسرا پیج آ گیا for the first of these secrecy it is indeed the virtue of a confessor وہ کہتا کہ یہ آپ کے لیے best opportunity ہے کہ مطلب آپ confess کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی and assuredly the secret man he had many confessions کہتا کہ جو آپ نے بہت ساری مطلب جب آپ نے reserve رہے close رہے اور مطلب چیزوں کو open نہیں کیا تو پھر آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی سن لیں گے جس آپ کو expectation بھی نہیں تھی for who will open himself to be blabber مطلب وہ جو بندہ بات ہے blabbering کرتا رہے گا یہ یہ ادھر کی ادھر کی مارتا رہے گا but if a man be thought secret it invites discovery مطلب جو ہے نا definitely جب آپ secret رکھیں گے تو it will lead to discovery of others secrets as a more close air sucks in more open جیسے آپ بتا ہے جو جتنی زیادہ ہواج ہے وہ زیادہ open ہوگی وہ اتنا زیادہ سک کرتی ہے مطلب کہ نا وہ گرمی کو تو اس طرح کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ certainly آپ جتنا مطلب اپنے آپ کو conceal رکھیں گے اتنا آپ کے لئے بیٹا ہے and is a confession the revealing is not for worldly yours but for the ease of man's heart so secret man come to the knowledge of many things in that kind تو وہ کہتا ہے کہ definitely آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا جب آپ اتنی strategy پر عمل کرنا جائے while men rather discharge their minds than impart their minds وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا کہ آپ جب دیکھا کہ آپ کے دل میں بہت سارا burden ہے تو آپ کو confessor ڈون لیں اس کو باتیں بتا دیں ساری جس کا کوئی اتنا تلق نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوگا آپ کے mind جو ہے وہ dissolve ہو جائے گا in a few words mysteries are due to secrecy یہ important line ہے جی تو وہ کہتا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جتنی بھی mysteries ہوتی ہیں آج تک تو راز ہیں وہ سارے secrecy اس کے علاوہ nakedness is uncommonly as well is in mind as body definitely جیسے کہ ہم body کو expose نہیں کر سکتے اسی طرح ہم اپنے mind کو بندے کے سامنے id جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ ہمیں مطلب کچھ گناہ کرنا چاہیے player principle کو پر life گزر رہی ہوتی ہے پھر ہے ego اور پھر ہے super ego super ego جو ہوتی ہے وہ ایک higher moral principle کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے اور ego جو ان کا دونوں کا حاصل ضرب ہے تو اس لئے کے ساتھ ہم لوگ ہر وقت مطلب ایک ہمارے ضمیر بھی چلتا رہتا ہے ہم یہ کام کر لیں ہم یہ نہ کریں تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر ہم اپنے mind کو ہر بندے کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا تو certainly پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہی نا وہ بالکل نیکڈ ہو جائیں کہ mind سے بھی جس طرح body سے نیکڈ ہونا ایک گناہ ہے and it had to no small reverence to men's manners and actions وہ کہتا ہے کہ آپ کو ذرا بھی عزت نہیں ملے گی کیونکہ آپ کا سارا لوگ راز جانتے ہوں گے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی society کے اندر اپنے کتنا self کو open کرنا چاہیے if they be not we all together open وہ کہتا ہے کہ اگر وہ آپ نے سارا مکمل طور پر بھی open نہ کیا کچھ ہی سارا اپنے mind کا زیادہ لوگوں کو بتا دیا تو certainly پھر کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ آپ ڈسچارج کر سکتے ہیں اپنے mind کو مثلا آپ کے ذین میں بہت زیادہ برڈن ہے اپنے راز کو بتانا ایک ہر بندے کو بتاتے رہنا اپنی جوائیز جوائیز وہ readable ہو جاتی ہیں جب آپ شیئر کرتے ہیں جب اپنے griefs کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی ہیں تو اس طرح وہ ایک الیدہ بات ہے اپنے self کو open کرتے جائیں تو آپ کوئی strategy نہیں گزار نہیں اور آپ تو اپنا true self بتاتے جا رہے ہیں بلا وجہ بتاتے جا رہے ہیں for he that talks what he knows will also talk what جانب یہ باتیں کرتا کہ وہ کیا جانتا ہے تو ان باتوں کو ذکر کرے گا جو وہ نہیں جانتا therefore set it down that and a habit of secrecy is both politic and moral تو اس طرح وہ secrecy کو اوپر ساری energy ویس کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا کریکٹر کو زیادہ سے کرتے رہیں گے تو آپ کے لئے defame کا سبب ہوگا for the second which is dissimulation it follows many times upon secrecy or necessity بہ بڑی اشہ ضرورت ہو تو پھر آپ اس کو فالو کریں جب آپ نے دیکھا کوئی سیکرٹ رکھ لیا اور آپ کے بارے میں لوگوں کا ایک بھن گئی ہے کہ جیسے آپ وہ چیزوں کو چھپانا جاتی سو that he that will be secret must be disemble in some degree secrecy actually leads towards the evil secrecy is a politic level پر رکھیں اس کو اس لئے men are too cunning to suffer to a man to keep an indifferent carriage between both and to be secret مطلب ایک secret بھی ہو اور آپ disemble بھی کر رہے ہو تو بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کو مشکل رکھنا ہوتا ہے ہم کوئی بات کر جاتے ہاں جی میں نے یہ کام کیا تھا جبکہ آپ نے پہلے کسی بات کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا تو وہ کہتا کہ اس کو balance کو maintain رکھنا it's a tough job they will also be set a man with questions وہ کہتا کہ definitely پھر کوئی بھی کوئی سپرینٹ جو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو اس لئے یہ بڑا مشکل ہے تو اس لئے جو سپیچ سپیچ کچھ ٹائم کے لئے خموش بھی رہنے چاہیے اور کچھ ٹائم کے لئے بھول چاہیے تاکہ آپ کے جو فرینڈ ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کبھی خموش ہو جاتے ہو لگتا ہے کہ دوسروں کے راز جان نا چاہتے ہو اور مطلب یہ کو بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے جیسے وہ کہتا کہ آپ نے کوئی بات کی ہے ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے سو کہ تھوڑا سا آپ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ سیکرٹ کے علاوہ کچھ کریں which is as it were but the skirts are train of secrets but for the third degree which is simulation and false profession برا habit ہے تو that i hold more culpable میں تو یہ کہتا ہوں یہ میں نے meanings بھی لکھ سائیڈ پہ and less politic accept it be in great or rare matters بہت کم یاب نا یاب جسم کے matters کے علاوہ آپ کبھی simulate نہ کریں کیونکہ it is entirely immoral دیتا ہے and therefore a general custom of simulation is a wise rising either of a natural faultness or fearfulness or of a mind that has some main fault definitely جب آپ کوئی بہت بڑے guilty conscience جو ہے تو پھر آپ چھپانے کے لیے مطلب اگر کر رہے ہیں تو certainly you are holding something very unfortunate event on your life مطلب وہ great advantages گنوائیں جیسے میں نے آپ کو briefly بتایا تھا تو اس نے یہ بتایا کہ simulation and re-simulation کے تین پہلے تو advantages ہیں first to lay sleep opposition کہ مطلب آپ opposition جو ہے وہ اتنی نہیں بنتی کیونکہ آپ اگر فرینک ہیں ہر چیز بول دیتے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کب بولنا کب نہیں بولنا تو پھر کیا ہوگا to surprise for where a man's intentions are published it is an alarm to call up all that are against them تو پھر جا کے کوئی بندہ آگے بتائے گا یہ بندہ آج کل بات کر رہا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ پھر alarm سائن ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا مطلب آپ کے لیے تو دوسرا فائدہ یہ ہے اگر مطلب چھپ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ دشمن آپ کے خلاف کوئی اگر آپ manifestly یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں یہ کام کر چھوڑوں گا پھر آپ کھمیازہ بگرنا پڑے گا کہ ہنسل کرنی ہے بہتر دوسروں کا مائن دسکبر کریں بجائے اس کے اپنا کھول کے رکھیں فار تو ہیم در اپن ہم سل من جب آپ اپنے سارے راز کھول کے دوسرے کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کے سامنے کوئی راز ملے گئی نہیں اس لیے پھر اس کے بعد اس نے ایک بڑی خوبصورت پرورب جسے ہم کہتے ہیں اس نے کی ہے جب آپ اتنا اتنا ایتنا 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 جو جو لیں تا کہ دیکھیں آگے اس نے لائی ان فائن ایتنا یہ دیکھیں کیا گیا رہا ہے اس کے بات سیمولیشن ڈیسیمولیشن کومنلی کیری وید ایم شو فیر فولنیس سب سے بڑا تو یہ سائن ہے جب آپ کوئی گلتی کانیشن سے آپ کو غلط کام کیا ہو ہے پھر دوسرے سے چھپائیں گے دوسری بات یہ ہے سیکنڈ دیزائن اگنس می اور اگنس دوسرے ریزر ہو جائیں گے ثرد جو ہے نا اور گریٹس ہے کہ دیپرائیز مین مین موس موس پر این پر ایکشن ریٹینڈ کرنے کی بڑی پاور ہونے چاہیے جب آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اچھا جی اب میں اس کا امیومریٹ کرنے لگوں چونکہ آج ہم رائیے کنکلوڈن لیکچر آف بیکن جس کے بعد انشاءاللہ میں نے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کل سے ہم گولیوز ٹریولز کو کی طرف چلیں گے جو نیکسٹ ہمارا جانا پروز رائٹر ہے جونیتھن سویف نے وہ لکھی ہی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل ہم انٹرودکشن کریں گے تو آج اس کا میں ابھی تھوڑا سا بتانے لگا ہوں بریفلی کہ اس کے رنائیسنس انفلنس کے ہے اس کے بیکنوں کے ہم آج ہمارے پانچوں ایسے مکمل ہو گئے ہیں اور اب پانچوں میں ہم نے کچھ کومن کوالٹیز دیکھی ہیں اگر ہم اس کے کنٹینٹ وائز دیکھیں میں نے کہا تھا کنٹینٹ وائز اور سٹائل وائز ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پروز رائٹر کو تو اس کے اندر کلاسیسیزم بہت زیادہ نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ مطلب جو فل آف کٹیشنز فرم اینشنٹ ماسٹرز ہے گریک اور رومنز ابھی یہ دیکھنے جیسے وہ سپینیڈز کا کہہ رہا ہے کہ سپینیڈز کے اندر ایک بڑا مشہور وہ ایک پروورب ہے کہ اگر جب آپ ایک جود بولیں in order to find a truth تو یہ دیکھنے اس طرح اس کے بعد ایک رنائیسنس مین کے اندر جانا imaginative بہت زیادہ تھا تو مطلب وہ اپنے نولیج کو جیسے کہ بیکن نے بھی یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ ہی ٹیک آل نولیج ٹو بیس پروونس اس نے کہا ہوا کہ میں تو ہر فیلڈ آف نولیج کو اپنا بیسٹ جانا سمجھتا ہوں تو ہم نے اس کے برائیٹی آف سبجیکٹس کے اندر بھی دیکھا ہے ہم نے دیکھا آف ڈیتھ کو پر بھی اس نے لکھا سٹیڈیز کو پر بھی لکھا ٹریول کو پر بھی لکھا کہ اگر ہم اپنے ہی سلیبرز کی بات کریں تو دیکھ لیں کتنے ملٹی جانا بندہ ہے یہ اور اس نے جو بھر سٹائل رائٹنگ کی ہے ویسٹ فر پاور اس وقت انسانوں کو پاور کی بہت زیادہ تو نولیجیز پاور ایکچھلی تو نولیج اگر آپ برائیٹی آف نولیج رکھتے ہیں اور آپ سٹیڈیجیز بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں جس طرح سیملیشن اور ڈیسیملیشن والے ایسے میں بھی وہ انہی چیزوں کو ایمفیسائز کر رہا ہے تو دیفنیٹلی تو خود بھی وہ ایسے پرسنیلٹی ہی وہ ایسے پرسنیلٹی ہی وہ ایسے پرسنیلٹی ہی وہ ایسے پرسنیلٹی فیلسفر اور سائنٹیسٹ ٹھیک ہے جی اور پولیٹیشن تو ہی وہ آز ایسے پرسنیل جینیس ہی وہ ایسے پرسنیلٹی تو اس وقت کویسٹ آف پاور اور اس کے لرننگ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اس کے ایسے کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اس کے اپنی اچیومنٹس کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں ورلڈ انجوائیمنٹ تو اب ورلڈ انجوائیمنٹ کو بہت زیادہ ویکننگ آف مائنڈ آف میند آف تا میند تھا ٹھیک ہے جیسے ڈیپ سے اوپر اس نے یہ کہایا کہ ڈیپ اتنا بڑا جو ہے نا یہ ایک it's a natural phenomena right it is not so which we have been told right if we evaluate it on the basis of جو نا natural right تو اس طرح کے ساتھ مکیولین اپرچونیزم بھی اس کے اندر نظر آتی ہے اس طرح ابھی اس نے بتایا کہ اگر آپ نے جوڑ بولنے اگر کسی سے اوپر سے اگر آپ نے سچ بولنے حالانکہ یہ امورال اکٹیویٹی ہے a mixture of lies do ever end player ٹھیک ہے جی revenge is a kind of wild justice کے کرنے کے بعد کہتا ہے revenge لے لیں تو مطلب ہر طرح مکیولین morality ایسے میں نے مکیولی کہا تھا italian philosopher تھا اس نے ایک book لکھتی prince ٹھیک ہے جی تو اس کو یہ بہت بڑا یہ اس کا follower ہے اس کے بعد اگر اس کا renicence elements میں دیکھیں travel and adventure and curiosity of that time تو آپ نے اس کا travel والے ایسے کے اندر بھی اس کی strategies دیکھیں 16th century کے اندر کتنا بندہ یہ بڑا strategist ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے travel کرنا ہے تو پورا پہلے information لیں وہاں کی language سیکھیں وہاں کے لوگوں سے رہنس ہیں mail drill سیکھیں تو مطلب یہ اس طرح کے چیزیں ان لوگوں کے اس وقت جو learning تھی وہ آپ کو italy france جتنے بھی ان کے classical writers ہیں ان کو وہاں پر جا کے پڑھنا پڑا ٹھیک ہے جی تو مختلف universities open ہوگی تھی but education was there but it was hard to find اور اس کے بعد travel was the curiosity was the part of that time sensuousness is is جن کے اندر ہمیں verbal picture ملی ہے ٹھیک ہے جی تو ہر طرح کی ہمیں word pictures ملتی ہیں اس کے بعد ایک بیکن کے جو نا child of his age اگر ہم اس کو دیکھیں was given to the english language for literary purpose but bacon regards latin to be spirit to it تو اگر ہم دیکھیں کہ bacon کی ایک limitation ہے باقی سارے plus points جو میں enumerate کی ہیں ایک اس کی exception ہے اس نے latin کو بہت زیادہ promote کہ اس نے کہ english it worth while نہیں ہے it زیادہ long lasting نہیں ہے اس جو تھا french assist اس کو follow کرتے ہوئے latin quotations کو add کر اس لئے اس کا style بڑا aphoristic ہو جاتا ہے مطلب اس ملٹیپل thoughts in very few sentences کے اندر یہ کرنے بھی اس کے اندر eligibility ہے بھر اس کی limitation یہ ہے ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ سر یہ مسئلہ ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر میں کوئی سر 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 وہ stylistic features کو سمجھ نہیں آرہا اچھا بیٹا یہ ایک دو بچے نے تو کر دیا بچے ان کو سمجھ آگیا تھا تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا چلیں یہ دیکھ اگر زیادہ بچوں کو یہ پرابلم ہے بیٹا تو میں یہ اسائنمنٹ چینج کر دوں گا کیونکہ آپ نے ایک اسائنمنٹ تو جمع کروانی ہے میٹ سے پہلے پہلے تو اگر زیادہ لوگوں کا مسئلہ آرہا تو میں اس کا اسائنمنٹ چینج کر دوں گا یہ آپ مجھے گروپ میں بتا دی جیے گا اگر زیادہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ آرہا تو میں اس کو چینج کر دوں گا اگر نہیں ہے تو اگر بہت مشکل لگ رہا ہے پھر میں یہ چینج کر سکتا ہوں اور پہ بات بیٹا میں بات چلیں بہت میں سکتا بات بات اگر بات 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 سکتا بات 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 موسیقی